فلسطین کے اندر مرنے والوں کی تعداد جو غزہ کے سٹرپ کے اندر ہے وہ آٹھ ہزار تک چلی گئی ہے اور لگاتار ابھی دماغوں سے پورا علاقہ جو ہے وہ دہل اٹھا ہے تصویریں آپ کے سامنے ہیں کل رات سے لے کر ابھی صبح تک کی جب صبح پانچ بس کے گیانہ منٹ کا وقت اور صبح ازان کے بندے سب سے پہلی بات سائرن کی ہوئی ہے جس کے بعد ایک بار پھر غزہ کا پورا علاقہ جو ہے وہ اس وقت دہل اٹھا ہے دماغوں سے اور اب اسپطالوں کو خالی کرانے کی بات بھی سامنے آ رہی ہے اسرائیل کی طرف سے پوری طور پر القدس اسپطال کو خالی کرانے کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے بڑی خبر اس وقت فلسطین اسرائیل جنگ کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل نے القدس اسپطال کو خالی کرانے کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے اور یہ حکم نامہ جاری ہونے کے فوراں بعد ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن ڈبلیو اے چو کی طرف سے بھی ردی عمل سامنے آیا ہے اور ڈبلیو اے چو نے کہا ہے کہ انتہائی افسوسناک ہے جس طریقے سے ہلاکتوں کا نہ تھمنے والا سلسلہ فلسطین کے اندر جاری ہے اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کے اندر جس طریقے سے اب تک آٹھ ہزار سے زیادہ لوگوں کے چوبیس دنوں کے اندر مانے جانے کی خبریں سامنے آ رہی ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے بیان ڈبلیو اے چو کی طرف سے جاری کر دیا گیا اور یہ بیان تب جاری کیا گیا جب اسرائیلی حکومت کی طرف سے بازابطہ طور پر القدس اسپتال کو آنن فانن میں خالی کرانے کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے جہاں ایک طرف سے القدس اسپتال کو خالی کرانے کی بات سامنے آئی ہے وہیں پر جو ایک اور اسپتال ترکیش اسپتال جو غازہ کے اندر قائم کیا گیا تھا ترکی کی طرف سے اور ترکی غزہ فرنڈشپ کا نام اس کو دیا گیا تھا اسپتال کو وہاں پر بھی رات دیر گئے دماغوں کی آواز سنائی دیئے گئی ہے جس کے نتیجے میں زخمیوں کی تعداد لگاتار بڑھ سکتی ہے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت کی ٹرکی فلسطین فرنڈشپ اسپتال جو غازہ کے اندر ہے وہاں پر بھی بمباری ہوئی ہے اور وہاں کی جو میڈیکل فیٹنٹی ہے ڈاکٹر سے انہوں نے یہ ساپ کر دیا کہ دماغے سے اسپتال کو جزوی نقصان پہنچ چکا ہے